بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترکی چند دنوں تک اپنے پہلے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیاری کے ٹیسٹ فلائٹ کرنے جارہا ہے ترکی کے لئے یہ دن اس لئے بھی بہت زیادہ بڑا دن ہے کیونکہ یہ اعتراف اپنے شیڈیول سے پانچ سال پہلے اپنی ٹیسٹ فلائٹ کرنے جارہا ہے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ بننے والا یہ پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارا اپنی پہلے ٹیسٹ فلائٹ بھی اس حالت میں کرنے جارہا ہے کہ اس کو ایسے سارے سازو سامان سے لیس کیا گیا ہے جو کسی بھی آپریشنل ائرکراف میں موجود ہوتا ہے یعنی ترکی ایویانکس اور دوسرے سسٹم کو بھی ساتھ ہی ٹیسٹ کر رہا ہے اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ بننے والا یہ دنیا کا پہلا پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارا ہوگا لیکن اہم خبر یہ ہے کہ اس لڑاکہ تیارے کی پہلی پرواز کے دوران پاکستانی ماہرین بھی وہاں پر موجود ہوں گے اور اس خبر کو کئی سورسے سے کنفرم کیا جا چکا ہے ان میں سے چند ایک کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائیں گے ترکی کا پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارا پہلی پرواز کر رہا ہے اور پاکستان کی وہاں پر موجود کی دونوں مالے کے درمیان پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے لیے مشترکت اور برکام کرنے کا اشارہ ہے ہئرکرافٹ پروگرام میں پاکستان کی بازابتہ شرکت اس طرح کی ایونٹس میں شمولیت سے ظاہر ہو رہی ہے جبکہ اسی سال کے آغاز میں ہی اس ہئرکرافٹ نے اپنی ٹیکسی ٹیسٹنس فلائٹ کامیابی سے مکمل کی تھی پاکستان ائر فوس میں ٹی ایف ایکس ائرکرافٹ کی شمولیت کا منصوبہ 2030 تک کا ہے لیکن اس کو نئے سیرے سے ترطیب دیا جا سکتا ہے یہ ائرکرافٹ جدید ائرکرافٹ کی صفح میں ابھی سے ہی شمار کیا جا رہا ہے ائرکرافٹ پروگرام میں پاکستان کی بازابتہ شرکت اس طرح کے ایونٹس میں شمولیت سے ظاہر ہو رہی ہے جبکہ اسی سال کے آغاز میں ہی اس ائرکرافٹ نے اپنی ٹیکسی ٹیسٹنس فلائٹ کامیابی سے مکمل کی تھی پاکستان ائر فوس میں ٹی ایف ایکس ائرکرافٹ کی شمولیت کا منصوبہ 2030 تک کا ہے لیکن اس کو نئے سیرے سے ترطیب دیا جا سکتا ہے ائرکرافٹ جدید ائرکرافٹ کی صفح میں بھی ابھی سے ہی شمار کیا جا رہا ہے پاکستان کے لئے انجنز کی پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے اور امریکہ نے اگر امریکن ساختہ انجنز کے ساتھ یہ ائرکرافٹ پاکستان ائر فوس کو فرام کرنے سے روک دیا پاکستان کے پاس برکانوی ساختہ رولز روئیس انجنز اون دوسرے بہت آپشنز بھی موجود ہیں اس ائرکرافٹ بھی پہلی پرواز سے پہلے ہی اس ائرکرافٹ کے دو ایسے ہتھیار بھی سامنے آ چکے ہیں جو ترکی میں مقامی طور پر بنائے گئے ہیں اور اس ائرکرافٹ کے پرائمری ائر ٹو ائر میزائل ہوں گے جبکہ ریڈار اور دوسرے سسٹم میں بھی ٹرکش کمپنیز نے مقامی طور پر ہی دیولپ کیے ہیں اس بات کو بھی کنفرم کیا جا چکا ہے کہ اس پروجیک میں تقریباً دو سوگے قریب پاکستانی ماہرین بھی شامل ہیں دی ایف ایکس پروگرام میں بقاعدہ نہ صرف شرکت کر چکے ہیں بلکہ ترکی کے اس مقامی طور پر بنائے گئے ائرکرافٹ کی تیاری میں بھی ٹکنالجی کو بھی شیئر کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستانی بھی اس ائرکرافٹ کو اپنا مستقبل کا پانچویں نسل کا لڑا کا تیارہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ ترکی کا یہ ائرکرافٹ تیش شدہ وقت سے پہلے ہی اپنی ٹیسٹ فلائٹ آئندہ آنے والے چند دنوں میں کرنے جا رہا ہے تو اس خبر کلنگ آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند رہی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ